یہ جو ہم امیر لوگوں نے جن کو اللہ نے دیا ہے او چلے ہو میں تو حباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں ہم تو کوئلوں پر رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر میندہ کرسے ہیں ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے منگلے دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی مہنگ ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں کیا کر لیا ہم نے وہ جو باہر نالے بیچ رہا اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا وہ نالے بیچ رہا ہے میں گاڑی پہ بیٹھا بس بے نیازی ہیں اس کی یہ چاہیں تے راجہ دے لوں یہ چاہیں تے راجہ دے لوں یہ چاہیں تے شاہ گلو دردہ اس لیے دردیب ہم تو فرض نہیں پڑھتے ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے شکریہ کے طور پر غریب دے بچے نوے کھان دی روٹی نہیں بچیاں بچیاں نے کنے کی نظار دے فراق پائے دنے ہاں دن ایک ٹیم دی روٹی نہیں مارے بچیاں نے کنے کی نمہ گے فراق پائے دے ہو سکتا ہے شکر اس کا عزار اس لیے شکر دیا کرو شکریہ حر یا اللہ تراشو بڑا عزار جی اس طرح ہی ہوتا ہے بس اس طرح ہی پتہ بھی نہیں لگتا میں تو سیالکورٹ میں بیٹھا رہا ہوں میں نے زیرو کو ایرو ایرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف چھتیس انتیس آوی اور یہ وَتِلْكَلْ لَيْا مُنُدَا وِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بلکل نو بیعتہ جوڑا تھا نہیں نشاد دی رہی تھی تو وہ کیا تھے وہ عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے شرینی کھا میٹھا کھا رہے تھے تو دروازے پر دست تک ہوئی کسی نے صدا لگائی ہے ایک اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا وہ خاون خوف خدا والا تھا اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو وہ بیوی گئی اس نے جا کے نہ وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا بس ایک چیخ ہی بلند گئی اور بیوی زمین پہ گر گئی وہ خاون اٹھا آیا بیوی بےوش ہو چکی اٹھا کے اندر لائے پانی کا چھڑکاؤ کیا بیوی بےوش میں اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی اس نے کہا کیا بتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا مجھے علمی اس نے کہا بہر جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلے خواہد ہے دے چائیں تھے راجان دین تخت تھا یہ میرا پہلے خواہد ہے وہ وہ کہتا پھر ہوا کیا وہ کہتا ہی اسی طرح ایک عید کا دن تھا ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی اے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والی اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو سو کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے وہ قربان جاؤں وہ ہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کمبے دے دی سیکھا ہوتے مکھن پکاڑا ڈڈاڈاو کھا کھا بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کھا میں تو بڑے در سے ہوئے ہم تو اتنے بے وفایاں ہم تو یہ نہیں دے سکے ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جاتے ہزار باتیں آتی ہیں آگے سے ہم نے کیا دینا ہے ہم سے تو یہ بھی نہیں دی کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے ہم نے کیا دینا ہے وہ ہی تھے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبر ایوب کیا گریہ یاکو کیا وہ کہتی ہے صدا لگیں تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی بڑا لانتان کی حضر جی کبھی نہ کرنا بلکہ دھر جائے کرو دیکھیں دھر جائے کرو دیکھیں بڑا وہ روتا وہ چلا گیا بس پھر حضر جی زوال شروع ہو اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہاں ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت جی کسے نا مڑا وے ایک کے نا چڑھائی کر دی مڑے کو بہتاں ڈری ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں مڑے سے نہیں ڈرتے مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا عرض کی گئی عزرت کمزور سے کیوں دریں وہ کیا کر دے گا آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رابسارہ کچھ ہی کر دے گا دھیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گئے عزرت یہاں کمزور کو دیکھیں ہم چڑھ دوڑتے ہیں عزرت لیکن ایمی نا بس ایمی ہی ہوتا ہے ایک دل سے ایک آہ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے ارشہ الہی کو تھام لیتی ہے ایمی یہ آہ اٹھتی ہے غریب تو پہلے بڑا پشا ہوتا ہے اس بچارے کی کیا زندگی ہے لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے آگے جا کے ان کی یہ یاشنی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا عساب مانگ لیا میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا پہلے کاسے حساب دے لیا اس نے اگر کوٹ کا عساب مانگ لیا تو میں نے کاسے دینا ہے اس نے اگر اتنے ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی چھے چھے زار کے فراق پہنا کرتی تھی بتا بھائی میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے اس کے پاس کیا جواب دینا ہے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ لیول کریں گے اس لیے اگر چاہتے ہو نی کہ وہاں آسانیوں بانٹا کرو لیکن بانٹنا اس طرح نہیں اب یہ رمضان آنے لگے حضرت جی اب کیا ہوگا غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلان دن لنگرہ تقسیم کرنے گرمی ہوگی روزہ ہوگا غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے نہیں وہ سہری کار کے سوئے ہوئے ہیں حضرت صاحب جناب تین چار بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائے لیکن قروان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سید انہیں امام حصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مصال ہوا وہ حضرت کا کرتہ مبارک گسل دینے کے لئے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضرت کی کمر پہ نشان ہے بقائے آپ اس میں باتیں شروع ہوئے ہیں یہ تو شہزادیں ہیں نشان کس چیز کے جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو امام کے لئے دل میں کوئی محل نہ لانا کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کے آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کر چلو شکریہ میں دیا کرو خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوئے وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی گیا یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہے کس کو کہے جا کے اور یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلان کام کرنا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھنٹا کرو تیرا شکر ہے یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے شکریہ کے طور پہ شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے اردگرد کڑا کڑا مڑا ہے کڑا کڑا یتیم ہے کڑا کڑا غریب ہے ارائیت اللذی یکذبو بدھی فذالک اللذی یدول یتیم ولا یهدو لا تعمل مسکین کل لاب اللہ تکرمون الیتیم ولا تحاک دھون لا تعمل مسکین حضرت بھی وانڈلو آج خدا نہیں کسو کہہ رہے ہیں وانڈلو آج جائے اے نال نیجے جانا ہے کسو پی رہے ہیں آج جانو بانڈلو اپنی اتھا آج جانو بانڈلو حضرت پھر دیکھو حضرت جی پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے میں تو کیونکہ میں سیالکوڑ میں جس جگہ خطیب ہوں میرے پیچھے فیکٹری ایری ہے سارا امیر کبیر عربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے میں ان سے کہا کرتا ہوں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار کھانی تو پھر وہ دو روٹنگیں ہی ہیں آج آج کر لو حضرت جی آج کر لو وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے اس کو بڑی بڑی لانتان کی چوٹائیں پھٹے آئیں یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے یہ اس کو کہہ کے نہ آگیا بس پھر اس کا زوال شروع پھر کچھ نہیں رہا ہے کنگلا ہو گیا میں نے اسے لیت گی کی تیار کر لی اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آگئی اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامد ہے جس کے نکاح میں وہ عورت تھی وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سنا ہو اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آئے تھا جس کو تیرے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا اس نے کہا اس نے کہا وہ میں جے چائیں تیر راجان دین تخت عطا فرمائیں جے چائیں تیر شاہ کولوں دردر خیر مگائیں شکریہ کے طور پہ فرض تو اہی ہے نا شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی وڑے لفظ نام بولو مارے انہل پیار کرو مارے انہل مبت کرو خدا کوئی قصور نہیں مارا ہے میں بچوں کو بتاتا ہوں میرا نہیں یو ایم ٹی لیکسر تھا ہمارے سیالکورٹ میں یونیورسٹی ہے تو یو ایم ٹی سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سامت یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے سامنے نا سٹور ہے میں نے اس سے کچھ لینا تھا تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹی ایری ہے اور فیکٹی ایری سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ ہوئی آگے فروٹوں کی ریڈی ہیں اس لیے کیونکہ فیکٹی ایری ہے بھئی پانچ کلو سیپ کر دے یہ یہ کر دے اس لیے ریڈی ہیں ادھر نا کافی زیادہ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں تو میرے آگے نے چھوٹے کاد کی پست کا دور ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی لیکن جب میں ان کے بلکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں آپ کو پتا ہے حضرت جی سردیاں سیزن ہے سیپ کا گرمیوں میں سیپ اچھا نہیں ہوتا سردیاں سیزن ہے کالا کلو لال بہترین سیپ اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں میں حضرت جب ان کے قریب آیا ہے نا تو یہ آواز میرے کان میں ہے بچے ہیں نا وہ ماں کا بازو کیچا اور سیپ کی میں اب وہ حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں اور بھئی جس بندے کی سولہ زارتاں کھایا اس نے تین سو روپے کلو سیو کار سے بچے کو لے کے دینے آیا ہم تو اللہ کا شکری نہیں ادا کر سکتے ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں کسا میرے پیروں کے نیچے سے زمین لگے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیو بھی نہیں تو مانے نا بڑی حسرت سے سیو کو دیکھا پتہ نہیں کیا کیا ہو کہ اس کے اندر گزر گیا ہو گیا تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترہ رات دی آنڈی پا کے جے تو بڑی گالے تین سیو کتنے لے کے دینے ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہم نہیں اللہ کا شکر جے چائیں تیرہ جان دین تخت ادا فرمائیں جے چائیں تیرہ شاہ کلو دردر خیر اللہ کا شکر دا کیا کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو ٹھیک ہے جی خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتہ دیرہ تین آنسو کیا قدروں کی عمد رکھتے ہیں وہ میم عمد بخ صاحب نے کہا تھا نا آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا اہمی نظر ناوے انجواندہ پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے ہے تمہیں کیا پتہ حضرت ناوے میں کیا طاقت ہے میرا اتنی ہوتا ہے اکھان پہ جیاں سمجھو کام ہو گیا بس حضرت وہ اپنی بھی کتائیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی اتائیں بھی میرے سامنے ہیں کتنا نواز ایک گناہ جب ماں پہو دیکھے دیوے دیس نکالا آئے لکھ گناہ پہا میرا مولا بکھے پردے باور آئے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا بھئی ہمیں ایک بار کسی کو بلائیں نہ نہ آئے تو چلو ہمیں گنور کر دیں دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو گنور کر دے تیسری بار کلیجے والا بھی چلو لیکن دیکھ لو 37